بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سنوڈنس میرا نام عمران احمد ہے اور میں آپ کا کمپیوٹر سائنس کا ٹیچر ہوں سنوڈنس آج ہم اپنے گیٹ سیون کا یونٹ نمبر فائف سٹارٹ کریں گے اور سنوڈنس یونٹ نمبر فائف کے اندر ہم کیا دیکھیں گے ہم دیکھیں گے انٹروڈکشن ٹو کیو بیسک سنوڈنس کیو بیسک ایک کمپیوٹر لینگویج ہے جس کے اندر ہم دیفرنٹ پروگرم دیزائن کر سکتے ہیں تو آئیے سنوڈنس پھر آج کے لیکچر فارملی سٹارٹ کرتے ہیں سنوڈنس یہ مارا یونٹ نمبر فائف ہے جس کا نام ہے انٹروڈکشن ٹو کیو بیسک سب سوڈنس دیکھتے ہیں انٹروڈکشن بیسک سٹینڈ فور سنوڈنس یاد رکھے گا بی اے ای س آئی سی انفیکٹ یہ ابریویشن ہے اب کس چیز کی ابریویشن ہے اس چیز کو اپنے یاد رکھنے آپ کے ایگزیمز میں یہ پوچھی جا سکتی ہے سو بیسک سٹینڈ فور بیگنرز آل پرپرس سیمبولک انسٹرکشن کوڈ تو یہ اپنے ابریویشن اس کی اچھی طرح یاد رکھنی ہے کیونکہ یہ ایگزیمز میں ضرور پوچھی جاتی ہے بیسک جو آپ کی لینگویج ہے یہ انفیکٹ 1964 کے اندر دیزائن کی گئی تھی اور پاپولر اس کا ورجن جو ہے وہ کیو بیسک کے نام سے ہے اور آپ کی اس بک کے اندر کیو بیسک کی لینگویج موجود ہے جس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا اور پھر ہم اس کے اندر پروگرام جو ہے وہ ڈیزائن کر کے بھی دیکھیں گے سو بیسک کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم کچھ ایمپورٹنٹ ٹرمز ہیں جو پروگرامنگ سے ریلیٹڈ ہیں پہلے میں اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ کیوں بیسک کو ہم کیوں یوز کرتے ہیں سو لٹس سی سو سم ایمپورٹنٹ ٹرمز سب سوال ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پروگرام یا کمپیوٹر پروگرام ہوتا کیا ہے سیٹ آف انسٹرکشنز تو بی پرفارمڈ اور کیریڈ آؤٹ انہی سرٹین آرڈر تو اکمپلش اپ پرٹیکلر ٹاسک سرنس کمپیوٹر کے اندر اگر آپ نے کمپیوٹر کے ہارڈویر کو یوز کرنا ہے تو آپ کو کمپیوٹر پروگرام یا سوفٹری کی ضرورت پڑتی ہے جس میں ہم نے بات کی تھی اپنے پریویس لیکچرز کے اندر پریویس چپٹرز تھے پریویس یونٹ تھے اس کے اندر ہم نے ڈیٹیل سے بات کی تھی کہ ہمارے پاس سوفٹریز ہوتے ہیں اور کون سوفٹریز ہوتے ہیں ہمارے پاس ڈیفرنٹ ٹائپ کے سوفٹریز ہوتے ہیں سسٹم سوفٹریز یا مائکسٹ و ونڈو کی ہم بات کرتے ہیں اس کو ہم یوز کرتے ہیں تو سورس انفیکٹ کیا ہوتے ہیں کہ آپ کو جب پروگرام ہے وہ سیٹ آف انسٹرکشنز ہوتی ہیں جو آپ کے کمپیوٹر کو پروائیڈ کی جاتے ہیں اور آپ کے کمپیوٹر کے یہ بتایا جاتے ہیں کہ کیا فنکشن پروفارم کرنا ہے تو اس کو ہم سیٹ آف انسٹرکشنز یا کمپیوٹر پروگرام کا نام دیتے ہیں آپ اس کو سوفٹریز کا نام بھی دے سکتے ہیں اس کا سورس دیکھتے ہیں پروگرامر کیا ہوتے ہیں پروگرام سے آپ انڈرسینڈ کر سکتے ہیں پروگرام بنانے والا جائے اس کا ہم پروگرامر کا نام دے سکتے ہیں so the person who writes a program is known as a programmer mean جو سوفٹر ڈیزائنر ہوتا ہے یا سوفٹر ڈیویلپر ہوتا ہے یا پروگرام ڈیزائنر یا پروگرام ڈیویلپر ہوتا ہے وہ کیا کہلاتے ہیں وہ آپ کا کمپیوٹر پروگرامر کہلاتے ہیں تو یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ پروگرامر کیا ہوتا ہے اور پروگرام کیا ہوتا ہے third thing is programming language آج سنڈز پروگرامر جو پروگرام ڈیزائن کرتا ہے وہ کیسے ڈیزائن کرتا ہے اس کے لیے پروگرامر کو کوئی نہ کوئی کمپیوٹر لینگویج چاہیی ہوتی ہے جس کا ہم پروگرامنگ لینگویج کا نام دیتے ہیں اس میں ہمارے پاس کچھ low level languages ہوتی ہیں کچھ high level languages ہوتی ہیں low level languages کے اندر ہمارے پاس machine language ہے اور assembly language ہے high level languages کے اندر ہمارے پاس basic language ہے جس کے ہم بات کر رہے ہیں اپنے اس لیکچر کے اندر اس کے ساتھ ہمارے پاس c, c pluses, java اور بھی بہت ساری high level languages موجود ہوتے ہیں تو سنسے پروگرامنگ لینگویج کی فارمال ڈیفنیشن دیکھ لیتے ہیں the language in which particular instructions are given to a computer is known as the programming language سنسے پروگرامنگ لینگویج وہ ہوتی ہے basically اگر آپ نے کوئی پروگرام یا کوئی software design کرنے تو آپ کسی نہ کسی پروگرامنگ لینگویج کو use کرتے ہوئے وہ software یا کوئی computer program design کرتے ہیں یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے اگر آپ windows کو use کر رہے ہیں operating system ہے آپ کے computer کے اندر use ہوتا ہے وہ بھی آپ کا software ہے تو software کو بھی کسی نہ کسی programming language کے اندر design کیا ہوگا اگر آپ microsoft word کو use کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کا software ہے یا computer program ہے تو اس کو بھی آپ کسی نہ کسی programming language لینگویج کے اندر اس کو design کرتے ہیں تو یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جتنے بھی آپ software design کرتے ہیں یا ان فیچر آپ design کریں گے یا آپ لوگ use کر رہے ہیں جتنے بھی software's وہ تمام software's کسی نہ کسی programming language کے اندر ہی design کیے گیا ہوں گے وہ programming language آپ کی low level languages ہو سکتی ہے اور اس کے ساتھ آپ کی جو high level languages بھی ہو سکتی ہے جس میں ہم detail میں دیکھیں گے basic language کو اس کا جو ہم دیکھیں گے version وہ q basic ہے اس ورنس یہ آپ نے definitions یاد رکھنی ہے کیونکہ یہ definitions آپ کے exam point سے بہت important one ہے اور ہم نے کیونکہ آج کی lecture میں اور جو ہمارے next lectures ہوں گے اس کے اندر ہم نے q basic اندر programs کو design کرنا ہے تو in fact جب q basic اندر programs کو design کریں گے تو in fact ہم program بنائیں گے تو آپ programmer کہلاؤ گے اور programming language ہم کون سے use کریں q basic اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کو یہ تین terms اس کے بارے میں پتا ہونا چاہیے کیونکہ ان کو use کریں آنے والے lectures کے اندر اور آج کے lectures دیکھیں گے اس کو کیسے use کر سکتے ہیں تو سٹارٹ کرتے فارمیلی کیونکہ بیسک بیسک لی ہے گیا اور اس کو پھر کیسے use کر سکتے ہیں let's see q basic students basic کی میں آپ کو every question ڈیٹیل سے بتا دی کہ کیا ہوتی ہے q stands for quick تو basic کے ساتھ آپ quick کا جو keyword ہے اس کو add کر لیں quick basic جو ہے وہ آپ جو بیسک لینگویج آپ کی high level لینگویج ہے اور high level لینگویج کو ہمیں پتا ہے کہ جب ہم نے convert کرنا تا machine code کے اندر تو کیا کرنا پڑتے ہمیں یہاں تو ہمیں interpreter کی ضرورت پڑتی ہے یہاں ہمیں ضرورت پڑتی ہے compiler کی تو in fact جو q basic ہے یہ compiler ہے جو basic لینگویج کے لیے use ہوتا ہے اور آپ کو id environment provide کرتا ہے کہ آپ easily compile کر سکتے ہو یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے سرنٹس اب دیکھتے ہیں کہ اگر q basic کو start کرنا ہے تو کیسے start کریں گے سرنٹس start کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ اس کو کیسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے آپ سکین پہ دے سکتے ہیں کہ آپ کیسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں کون سی ویب سرنٹس اس ویب سی کو آپ نے یوز کر رہا ہوں اس ویب سی کو یوز کر سکتے ہوئے آپ جو q basic کو اپنے computer کے اوپر easily download کر سکتے اور install کر اس کو use بھی کر سکتے سکتے سرنٹس اب assumption لی جا رہی ہے کہ آپ نے اس کو download کر لی ہے to open a q basic window آپ نے q basic کو open کیسے کر نا کیونکہ موجود ہے آپ وہاں سے q basic کو open کر سکتے ہیں سرنٹس جب آپ open کرتے ہیں so there are two screens of q basic present on the window آپ کو دو screens نظر آتی ہیں editor screen اگر میں show بھی کر رہا ہوں کہ دو screen آپ کو کیسے نظر آتی ہیں editor screen کو کہتے کے اندر type کرتے ہیں دوسری output screen کہ ہم نے جو type کی ہے اس کو compile کرتے ہیں تو output screen کے اوپر ہمیں output show ہوتی ہے اس program کی output کیا ہوگی آپ screen پر دیکھ سکتے کہ آپ دونوں screen کیو basic اندر کیسے دکھائی دیتی ہے ایک editor screen ہے جس کو basic interface face بھی کہتے ہیں اور دوسری آپ output screen ہے جس کے اندر آپ پھر program job run ہوتا ہے اس کے بعد execute ہوگے تو آپ output show کرواتا ہے سنررز یہ کم ہم next lectures کے اندر کر کے بھی دیکھیں گے اس لئے آج صرف آپ understandable کریں اور سمجھے اس کو کیسے دکھائی دیتی ہے next lecture سے پہلے آپ لوگ QBasic کو اپنے computers پر download کر لیجئے اور اس کے بعد جب next lectures ہوگے جب ہم formally programs type کریں editor screen کے اندر تو پھر کیا ہوگا آپ لوگ میرے سانسز کو type کیجئے اور پھر output بھی سانسز دیکھتے رہیں گے سنررز یاد رکھے جو بھی آپ کی language ہوتی computer language اس میں آپ کوئی editor ضرور موجود ہے جس میں آپ typing کر نہیں ہوتی ہے کیونکہ آپ instructions دینی جو output آپ چاہتے ہیں وہ output آ رہی ہے یا نہیں آ رہی تو سنررز اب دیکھتے ہمارے پاس editor screen کے اندر جو basic components ہیں اور important components ہیں وہ کون کون سے ہیں تو let's see components of Q basic editors screen اب اپنے editor screen کو دیکھا آپ نے اس کے اندر different components دیکھے میں اس کا تھوڑا سا آپ کو overview دیکھتا ہوں components کے اندر ہمارے کون کون information available ہوتی ہے number one is title bar title bar اس نام سے انٹرسٹینڈ ہو رہا ہے کہ title جس کے اوپر title ہوگا کسیس چیز کا title ہوگا it shows the logo of q basic and displays the name of current file اس کے اوپر آپ کو q basic logo نظر آتا ہے اور اس کے ساست کیا ہوتا ہے جو current file آپ کے اوپن ہے اس کا جو نام آپ نے رکھا ہوگا وہ نام وہ نام پہ show ہو رہا ہوگا title bar کے اوپر اس کے لابہ it also contains minimize maximize and close button right most top side کے اوپر آپ کو 3 buttons آتے ہیں ایک minimize کا ایک maximize اور close ان کو use کرتے ہوئے آپ screen minimize بھی کر سکتے ہیں اور اگر q basic کو close کرنا ہے تو cross کا button اس کو click کریں گے تو q basic screen جو close ہو جاتی ہے اس کے بعد number 2 menu bar simple جس کے اندر آپ کے menus ہوں گے mean it contains different menus اس کے اندر آپ کے different menus کھتی ہے an important one is program window it is a screen where you write the program اپ سرنڈز editor screen کے اوپر کون سی اس سرنڈ جہاں پہ آپ program type کرتے ہو mean code لکھتے ہو وہ basically آپ کی program window کہلاتی ہے جس کے اوپر آپ جو اپنا code جو type کرتے ہو اور اس کو run کرنے کے بعد کیا کرتے ہو output screen کے اندر اس کا result چیک کر سکتے ہو اس طرح کی کو start کرنے کے بعد اس کو use کر سکتے ہو اب آج آپ کو اچھی طرح سمجھ آگے ہوگا انشاءاللہ اگلی دفعہ نئے lecture کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی اپنا بہت سارا خیال رکھنا اللہ حافظ